بچو ہمارا نیکس ٹاپک ہے مونجو درو 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 مانو مردوں کا تیلا کیونکہ آپ دیکھیں انہوں نے اس کو نام اس لئے رکھا تھا جب یہ دریافت تھا یعنی مردوں کی صورت میں تھا یعنی یعنی کچھ برطن پرانے وغیرہ جو چیزیں وغیرہ جو وہاں کے جو علاقی جو اس تعلق رکھتے تھے وہاں کے لوگوں کو آتے جاتے جب نظر آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ پھر ان کو جا کے جو آرکیالوجس تھے جو سرجل مارشل ان کے پاس لے کر گئے جب سرجل مارشل نے ان کو سٹیڈی کی تو انہوں نے بہت کسی قدیم تہذیب کے برطن اور چیزیں محسوس ہوتی ہیں لگتی ہیں موچے توڑا پر وہاں پر انہوں نے کوئی ٹیم کو پھیجا پھر انہوں نے خدای کا اغاث کیا اور جہاں جیسے وہ خدای کرتے جاتے تھے وہاں سے جو ہے قدیم آسار جہاں ملتے جائے تھے جو پورا شہر جہاں پورا شہر جہاں آسار جہاں نمدار ہوا تھا وہاں ایک ٹیلے سے دریافت کیا گیا تھا یعنی ایک پہاڑی تھی ایک پہاڑ تھا جس کو بعد میں انہوں نے ایک مزید اس پر کام کر کے شہر دریافت کیا تھا اسی بند سے یعنی اسی منادر سے اس کا جو نام لکھا گیا نہیں مونجو درو یعنی مونجو درو بولتے ہیں اور انگلیش میں آپ مانڈ آف ڈیٹ کہہ لیں اور اردو میں آپ اس کو کہہ لیں موردوں کا ٹیلہ کہا جاتا ہے کیونکہ مہاں کے جو اثرات ہیں اس طرح کے وہاں موجود تھیں مہاں کے چیزیں ملیں تھیں اس کو موردوں کا ٹیلہ کہا جاتا ہے اور کچھ بھی نہیں تھا اور اس پہا جہا سے اس کا جو نام ہے موردوں کا ٹیلہ یعنی معہی جو درو یعنی مونجو درو یعنی نہ old او ڈیٹ یعنی رک گیا گیا ہے اس تقریبا تقریبا تکرے مطابقت انجاز کے ساتھ ہونس اکیسے انجاز انجاز بیسی ساتھ ہونس بھی تک تک جس کی صحیح تک موجود رہا تھا یہ سیندھ کے شہر لارکانہ اسے سیندھ کے شہر لارکانہ اسے تقریب پچیس کلومیٹر فاصلے پر ہے جنوب مغربی کنارے پر واقع ہے یہ یہ ایسا مانا جاتا ہے کہ مہنجو درو مہنجو درو مرکزی سینٹر یا ادنسٹریٹیف انتظام میں جو مرکز رہا تھا اس زمانے کی تہذیب جیسے کہ میں آپ کو ایمزام پر دوں جیسے پاکستان کا ایڈنسٹریٹیف پاکستان کا جو ایڈنسٹریٹیف سینٹر کیا ہے اسلام آباد ہے جتنے بھی انتظام امور ہیں جتنے بھی ایڈنسٹریشر کے نام ہیں وہ سارے کام جو ہیں اسلام آباد سے ہوتے ہیں وہ ہمارا کیاپٹل ہے پاکستان کا اور ملک کو چلانے کے لئے جتنے بھی ایتھارٹیز ہوتی ہیں جتنے بھی کام آفیسیس وغیرہ ہیں اسلام آباد میں وہیں سے سارا کام جو بڑے منسٹریس وغیرہ ہوتے ہیں وہیں سے ان کو آرڈر وغیرہ دیا جاتا ہے اسی طرح ہم دوسرے سبوں کی بات کریں تو ان کے اپنے اپنے اگل اگل ایڈمینسٹریٹیف سٹی ہیں یعنی کراچی جو سین پروبنس ہے اس کا جو کراچی ہے یعنی اس وقت جو تہذیب تھی اس کا جو انتظام مرکز جو تھا وہ ایڈریسٹریٹیف کونسٹینٹر تھا وہ مہنجو درو تھا مہنجو درو ایسا کلیم کیا جاتا ہے ایسا مانا جاتا ہے جب مہنجو درو یعنی اس وقت جو تہذیب اپنے وقت کی تہذیب تھی مہنجو درو جو تھا بہت زیادہ منصوب بندی تحت بنایا گیا تھا ترقی آفتا اور بہت زیادہ ایڈوان شہروں میں سے تھا اسی بھی ایریا یا کسی بھی شہر کا اکفادت انظام ہوتا ہے یا کوئی بھی جو حملہ آور ہو حملہ نہ کر سکے ہیں یا کوئی بھی حسنہ سکے یعنی وہاں پہ جو مہنجو درو پہ اپنا ایک حفاظتی نظام تھا ان کے جو سٹیٹس وہاں سے ملا ہے اس کی حیثی نظر آتی ہے ایڈمنیسٹریشن کی وہاں پہ اس کا ایک حفاظتی نظام تھا اس کی شہر کی کوئی بھی والس نہیں تھی اس طرح سے آپ دیکھ لیجئے بہت سے آپ کلیب اغیرہ ہیں بہت سارے امارتے ایسی ہیں پرانے زمانے کی دیکھی ہیں جن کے کٹ جو ہے کافی دیواریں کٹ جو ہے کٹ جو ہے کٹ جو ہے دشمن وغیرہ ہے یا کوئی بھی ان پہ خطرہ رہتا ہے کسی دوسرے مجھ سے وہ اس پہ جو ہے حملہ نہ کر سکے اس وجہ سے ہی اونچ ہی مارا جو ہے وہ کٹ جاتی تھی اور وہاں پہ جو ہے اپنے کلوں کے باہر جو کہتے ہیں اسے پہردار رکھتے تھے تاکہ اپنے حفاظتی پورا اندزام کر کے رکھتے تھے وہاں پہ اس طرح کی کوئی مجھے دوروں میں وہاں پہ جو تاورس تھے جو کہ بیس سے ڈیفیسل سسٹم ایٹ کرتے تھے یعنی جنوب کی طرف جو ہے حفاظتی جو فیسلیٹیز جو تھیں اس کو کیا کرتے ہیں پروائیٹ کرتے تھے یعنی اپنا حفاظتی نظام کو مضبوط بناتے تھے تاکہ کوئی بھی حملہ جنوب پہ حملہ نہ کر سکیں جنوب پہ حملہ نہ کر سکیں جو Perry ڈیف موسیقی